پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یعنی برا کوئی ساتھی ہے بری ہمیشی نہیں ہے بری کوئی صحبت ہے اس بری صحبت سے بہتر یہ کہ انسان تنہا اکیلا خلوت میں بیٹھا رہے ہیں کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انسان کی دنیا میں بیٹھنے کی دو ہی صورتیں ایک خلوت کی کیفیت ہے اور دوسری جلوت کی کیفیت ہے خلوت کا مطلب تنہائی کے اندر جو بلکل اکیلا بیٹھا ہے یہ خلوت اور تنہائی اور دوسری جلوت ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ایک ہے یا ایک سے زیادہ لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان بیٹھا خوشگپیاں کر رہا ہے یا اپنی جو شب و روز گزار رہا ہے یہ جلوت کی کیفیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہدایت فرمائی کہ بھی خلوت ہو یا جلوت ہو لیکن دیکھو کہ صحبت اچھی ہے یا بری ہے اگر اچھی صحبت ہے تو پھر وہ تو خلوت سے بھی بہتر ہے لیکن اگر بری صحبت ہے تو پھر خلوت ہی بہتر ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے رہیں بجائے اس کے آپ کسی برے کے ساتھ بیٹھیں اور اسے برائی اخذ کریں کیونکہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی صحبت میں ہوتا ہے تو اس صحبت کا اثر لیتا ہے بھلے اچھا اثر ہو یا برا اثر ہو یہاں تک ایک حدیث میں تو فرمایا کہ بری یا اچھی صحبت جو ہے وہ اپنا اثر ڈالتی ہی ہے بھلے خود انسان کے ارادہ نہ بھی ہو پھر بھی کسی درجے میں وہ اثر پڑتا ہے اور اس کی مثال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہسی مثال دی تاکہ سمعینا آسان ہو جائے فرمایا کہ اچھی اور نیک صحبت کی مثال فرمایا کہ اتار کی دکان ہے اتر فروش کی دکان آپ اتر فروش کی دکان پہ جائیں تو فرمایا بھلے آپ اتر نہ خریدیں لیکن خوشبوز سے آپ جو ہے موطر ہو رہے ہیں خوشبوز سے محضوز ہو رہے ہیں بھلے آپ نے اتر خریدہ نہیں یہ فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ہے اچھا ساتھی اچھی رفاقت ملی تو اس سے بھلے آپ کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں لیکن اس کی صحبت صحیح آپ پر جو ہے بڑا پوزیٹیف جو ہے آپ کا اثر پڑے گا آپ پہ اور دوسرے فرمایا بری صحبت کی مثال جو ہے فرمایا لہار کی بھٹی ہے لہار کی بھٹی میں اگر آپ وہاں بیٹھیں تو فرمایا کہ یہ بری صحبت کی مثال ہے بھلے آپ کے کپڑوں کو چنگاری نہ بھی لگے لیکن وہاں کی تپش گرمی اور بدبوج ہے وہ اس کا اثر تو آپ کو محسوس ہوگا آپ کو تپش بھی محسوس ہو رہی ہے گرمی حرات محسوس ہو رہی ہے اور وہاں کے خاص قسم کی جو ایک سمیل ہے وہ بھی آپ کو پہنچ رہی ہے بھلے آپ جو آپ کے کپڑوں کو چنگاری نہیں لگی فرمایا کہ یہ بری صحبت کی مثال ہے تو معلوم ہے کہ برا حملشین جو ہے بھلے آپ اسے کچھ سیکھے نہ اور اپنی ویل پاور کے ساتھ آپ نیکی تقویے پر قائم ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جیسے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر برا حملشین جو ہے اس کی مثال بھٹی کی ہے کہ اس کی گرمی اور تپش تو لگے گی لگے گی بھلے آپ کو کچھ انگاری نہ لگے بلکل اسی طریقے سے برے حملشین کا اثر کسی نہ کسی درجہ میں ابھی یا بعد میں انسان کی طبیعت پر یا سوچ و فکر پر ضرور جو ہے اثر کرے گا اس لیے حدیث میں فرمایا فرمایا کہ تنہائی اور خلوت جو ہے یہ برے ساتھی سے بہتر ہیں لیکن کسی کو کسی برے ساتھی کو ساتھی نہ بناو کہ اس کی صحبت میں بیٹھو بہتر ہے کہ اکیلے بیٹھ رہو اکیلہ بیٹھنا پھر بھی سیف اور سونٹ لیکن یہ کہ کسی برے کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کی اخلاق پر برا اثر پڑے گا تو گویا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی اور رفاقت کی حقیقت اور ہدایت بتا دی کہ صحبت اور رفاقت کے میں کیا میعار ہونا چاہیے اور میعار کیا ہو وہ اچھا اچھا ہی اس کا میعارہ ہو چاہیے اگر اچھی صحبت ہے تو بہت اچھا ہے پھر تنہائی سے بہتر وہ اچھی صحبت ہے کیونکہ وہاں آپ کو سیکھیں گے لیکن یہ کہ فرمایا کہ بری صحبت ہے تو پھر تنہائی بہتر ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے رہے بس آج آپ یہی بس ناظرین و حاضرین اس بات کو سوچیں کہ آج ہماری صحبت جو ہے بھلے بظاہر فیزیکل ہی کسی آدمی کے ساتھ نہیں ہے کسی انسان کے ساتھ ہماری صحبت نہیں ہے کیوں ظاہر ہے کہ ایک تو کرونا وارث کی وجہ سے سوشل ریسنسی کا مسئلہ ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں تو اکیلہ کمرے میں بیٹھا ہوں کسی سے میں مل نہیں رہا ہوں نہیں آپ کے ہاتھ میں جو آفت ہے یہ جو سیل فون کی آفت یہ سمارٹ فون کی آفت یہ آئی پیڈ کی آفت جو آپ کے پاس ہے سمجھو یہ وہ آپ کا ہم نشین ہے یا برا ہے یا اچھا ہے اگر برا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اکیلے اس کو بند کیے کر کے اکیلے سو جانا بہتر آپ کے لئے لیٹ جانا بہتر ہے یا کھانا کھانے میں لگے رہے نہ بہتر ہے اس برے لیکن اگر وہاں وہ آپ کا اچھا ہم نشین ہے تو پھر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں آپ اس فون سے فائدہ اٹھائیں اور اچھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے مفید مضامین آپ اس سے متعلق کر رہے ہیں آپ اس سے سٹیڈی کر رہے ہیں آپ جو اس سے اچھے پرگرام دیکھ رہے ہیں جو آپ کے اخلاق اور کردار پر اچھا پازیجو اثر ڈال رہے ہیں آپ کو اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں آپ دین اسلام اور ایمان کی منازل کو جو اس سے سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا اچھا ہم نشین ہے لہذا آپ کو تنا نہیں بہننا چاہیے بلکہ آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اگر جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا سے جو ہے اخلاقیات کو برباد کرنے والے مقرب اخلاق پرگرام دیکھ رہے ہیں موویاں دیکھ رہے ہیں یا ایسی چیزوں کے خرافات کو دیکھ رہے ہیں تو پھر برا ہم نشین لہذا حدیث آج جو ہے ہر ایک پر فیٹ آتی ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے ہاتھ میں جو فون ہے اس فون کو میں کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں اگر نیکی اور تقویے کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو میں اس کا مطلب ہے کہ سبحان اللہ یہ اس کی صحبت جو ہے یہ رفاقت آپ کو نیکی کے منزلیں تہہ کرواری ہے اور اگر اس کے ذریعے سے میں برائیاں اور گندگیاں جو ہے سمیٹ رہا ہوں تو پھر سمجھ جائیں تو انجام اچھا نہیں ہے یہی جو ہے یہ آپ کو دیکھ کر جائے آج کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے اس سے انشاءاللہ آپ کی دنیا کی سمر جائے گی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سوشل میڈیا یہ سمارٹ فون یہ آئی پیڈ یہ کمپیوٹر یہ لیپ ٹاپ آج شب و روز بچہ بڑا ہر ایک استعمال کر رہا ہے اللہ اس کو پازیٹیف جو وے کے اندر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ بورا حملشین بن کے ہماری اخلاق اور ہماری عبادت کو برباد نہ کریں آمین یا رب العالمین